اسلام علیکم میں ہوں طیب آپ دیکھ رہے ہیں گرو یور پیٹ ویڈیوز تمام دوستوں کو خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ گولڈن مصری فارمنگ کے اندر یا سلور گولڈن فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑی جو گلتی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے بائیس کیوٹی کی جیسا کہ آپ کے سامنے ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پورا فارم کا سیٹ اپ ہے سات ہزار جو سا ہے انڈے والی مرگی کا اگر آپ یہاں پہ چوزہ ڈالیں تو دس ہزار چوزہ جو سا ہے اس کے اندر آرام سے آجاتا ہے تو یہ تصویریں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خالی جو بائیس کیوٹی ہے وہ فارم کی نہیں کی ہم نے آئیڈ سائیڈ جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ جو سات بیلڈنگز ہیں جو بھی ہیں کمرے ہیں آج جہاں پہ ہم نے رہنا ہے آنا جانا ملازم جوتے ہیں وہ رہتے ہیں تو ہم نے سب کو بائیس کیوٹی کبر کیا اور پھر ہم نے فارم کے اندر بھی جو سا ہے وہ جو ہے چونک کیا ہے اوپر نیچے سب آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا تو آپ کے دکھانے کا مقصد یہ ہے اور انمائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بائیس کیوٹی بہت ضروری ہے کیونکہ جو بھی بیماری آتی ہے وہ بائیس کیوٹی اگر آپ کی کمزور ہو تو تب بیماری اٹیک کرتی ہے پریندوں کے اوپر تو ہمیشہ بائیس کیوٹی کے خیال رکھیں چونے کے علاوہ آپ جو فارم کے اندر سپیشلی فارم کے اندر جو انسا ہے نا وہ آپ او جراسیم کے سپریے ہوتی ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اندر نیلات ہوتا آجاتا ہے اس طرح اس کے اندر اور لیکو جو اسی ہوتی ہیں فارم کے اندر سپریے ہوتی ہے وہ آپ کو مارکٹ سے آسانی میں آویلیبل ہوتی ہیں اس کے بعد جو آپ کی مین انٹرز ہوتی ہے جہاں سے آپ نے فیڈ لے کے آنا ہے جو آپ کے ورکر ہیں جو اسے بلازم ہیں انہوں نے آنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ بائیس کیوٹی کے خاص کہہ رہے ہیں وہاں پہ آپ ایک چونے کی لیئر جو اسی ہے نا وہ ہیوی لیئر بچھا سکتے ہیں جب بھی کوئی اندر ہو تو وہ اس کے اوپر سے پاؤں ٹچ کر گیا ہے جب پاؤں اس کے اندر ڈپ ہو گا تو اس کے بعد آپ کی بائیس کیوٹی جو بھی جرسی بھی وہ کل ہو جائیں گے تو اسی لیے بار 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 بائیس کیوٹی پہ اتنا دھیان دی جاتا ہے تو لوگ اس کو ایک جو ان اللہ پروائی والا عامل دکھاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جو دوسری جو بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی وزٹر آتا ہے آؤٹ سائیڈ سے تو ہم اس کو اسی طرح بغیر کو اس کی بائیس کیوٹی کیے ہم اس کو اپنے فارم میں لے جاتے ہیں ہم اس کو دکھاتے ہیں یا وزٹ کرو جو آتے ہیں تو وہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ وہ کدھر سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ سارے جرسیم ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمارے فارم میں آتا ہے جو فلاک کے اندر گھومتا ہے وہ سارے جرسیم پھیل جاتے ہیں تو اس سے پھر یہ بیماری خطرہ جو ہوتا ہے جو بیماری کا اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے اس ویسے جب بھی آپ کے فارم پر کوئی بھی نیا وزٹر آئے کوئی نیا بندہ ہے کوئی بھی آئے تو اس سے پہلے اس کی بائیس کیوٹی کی تسلیح کریں اس کے پاؤ ہوں اس کے جو چونے میں اس کی لیئر میں ڈیپ کروائیں تو انڈرس سے پہلے اس کا جو چونہ ہوگا وہاں پہ اس کو وہ جو سب چیزیں جو کلیئر اوٹ کروائیں تو پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ آپ کو شور ہو جاتا ہے کہ ہماری بائیس کیوٹی جو سی انا وہ کلیئر ہوگی ہے تو سیکنڈ جو بات وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سب سے ضروری ہے ویکسین آپ ڈے اولڈ کا چیزہ لے کے آئیں تو آپ اس کی جو انا سب سے پہلی ویکسین جو میرکس کی وہ لازمی کروائیں پھر سیکن ویکسین ہے جو چوتھے سے پانچوے دن ہوتی ہے وہ ہے انڈی آئی بی کی وہ لازمی کرائے اس طرح جتنی ویکسینیں ان کا بہت ضروری ہے گمبورو گمبورو پلس آ جاتی ہے انڈی لسوٹا آ جاتی ہے جو فارمر جو جس بندے نے فلاک ڈالا تھا کہ وہ ٹائم سے جو انسین آپ نے جو سی ویکسین کروائے پرندوں کو جوزہ کو تو وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کا جوزہ اچھا گروت کرتا ہے بہت شکریہ